لا يزال الخیر حیل لا يزال ملحقہ مدارس خود اس کے لئے کوشش کریں گے محنت کریں گے اگر وہ اپنے طور پر وہاں بیٹھے رہیں کیونکہ ہمارے نظام زندگی میں جو غلط چیزیں شامل ہو گئی ہیں وہ سستی اور کاہلی ہے تو کاہلی اور سستی کے ساتھ کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے تو آپ خود ہم سے کام لیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے لئے آپ کے ادارے کے لئے آپ کے طلبہ کے لئے آپ کے مستقبل کے لئے آپ کی مشکلات کے لئے ایسے ہی حاضر ہوں گے جیسے جامعی درشید کے لئے اور جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے ملحقہ مدارس کو قانونی سپورٹ فرام کرنے کے لئے دس وکلہ کا باقید ایک پینل بنایا ہے انشاءاللہ امید ہے آپ کو اس سے راحت ملے گی دوسری بات یہ ہے کہ جیسے مدارس میں دینی تعلیم اسری تعلیم دونوں کو جمع کرنے کوشش ہو رہی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ درس نظامی کے ساتھ اسری تعلیم بھی شامل ہو اسی طریقے سے دوسرے پہلو پر بھی کام ہو رہا ہے اگلا مرحل ہمارا اسکول بورڈ لینے کا یہ تو مدرسہ بورڈ ہے اگلا مرحلہ اسکول بورڈ لینے کا ہے ہمارے ہاں الحمدللہ البرونی صفحہ سکول کمز اور بہت سائی چیزیں شروع ہیں تو ہم اسکول کا بورڈ بھی لینے کی پوری انشاءاللہ ہماری منصور بندی ہے تو مدرسہ بورڈ بھی اگر آپ کے پاس ہو اسکول کا بورڈ بھی آپ کے پاس ہو اور یونیورسٹی کا چارٹر بھی آپ کے پاس ہو جب اسکول کا بورڈ آپ کو ملے گا یونیورسٹی آپ کو ملے گی تو وہاں جیسے اب ہم مدارس میں اسی تعلیم کو بقدر ضرورت شامل کر رہے ہیں اسی طریقے سے اسکول میں کالیجوں میں یونیورسٹیوں میں بھی بقدر ضرورت دینی علوم شامل کریں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ اس کی کوشی ہو رہی ہے پوری تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات بہت ہو رہی ہے کہ وفاق المدارس العربیہ کے مقابلے میں خدا نخواستہ اس کو نقصان پہنچے گا میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں پورا اتمنان دلاتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس بورڈ کو بنانے والے ہیں چلانے والے ہیں ان کے کسی کے دل میں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی مادر علمی وفاق المدارس میرا مادر علمی ہے میں نے وفاق المدارس سے امتحان دیا ہے اور الحمدللہ پورے پاکستان میں میری پہلی پوزیشن تھی وہ اپنی پہلی پوزیشن کو اور اپنے مادر علمی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا یہ بات بالکل نہیں ہے یہ وفاق المدارس کی سپورٹ کے لیے ہے یہ دینی مدارس کی سپورٹ کے لیے ہے جامدرشید کے ایک پروڈجیکٹ کے ذریعے سے دو سو کے قریب علماء فوج میں افسر کے طور پر بھرتی ہوئے ان میں پندرہ صرف ہمارے ہیں نیوی میں باقی جو ڈیٹسوں ہیں وہ دوسرے مدارس کے ہیں جامش رفیہ ہے دارلوم کراچی ہے نیوٹون ہے تو یہ آپ بالکل ذہن میں نہ لائیں البتہ یہ ضرور ہے کہ جن حالات میں یہ ورڈ ہم نے لیا ہے بنایا ہے وہ حالات واقعہ تن ایسے تھے لوگوں کو کچھ بات میں ڈالنے والے تھے اس حد تک آپ معذور ہیں آپ کوئی اسکال ہو سکتا ہے اعتراض بھی ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اپنے عمل سے اس اسکال کو دور کریں اگر حکومتیں اتنی اچھی ہو جائیں ہمارے ملک میں کہ وہ جامدرشید جیسے ادارے بنا ڈالیں جس میں کلیت و شریعہ ہو درس نظامی ہو اور تخصصات ہو فق المعملات ہو کلیت و دعویہ ہو کلیت و شریعہ ہو تدیب المعلیمین ہو الحسان کورسز ہو کلیت القرات ہو اور ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایم بی اے بھی ہوں آل مدین بھی ہوں مفتی بھی ہوں ڈاکٹر بھی ہوں تو میرے خیال میں ایسی حکومت کے تو پاؤں دھو کے پانی پینا چاہیے اس کا تو آپ لوگ اس بات کو ضرور سوچیں کہ حکومتوں کے پاس اتنے لوگ ہیں جو اتنی اچھی سوچ رکھتے ہیں تو ہم خود ہی اپنے آپ کو فتح کرنے میں لگے ہوتے ہیں کوئی بھی اچھا کام اچھا کام کرتے نہیں ہیں اگر کرتے ہیں تو وہ کسی کی ذمہ لگائیں کہ یہ امریکہ نے کیا ہے یہ ایجنسی نے کیا یہ حکومت نے کیا ہے کیا یہ امت بانجھ ہے اس امت کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ آپ نے سنا آج جو طلبہ یہاں اس تقریب میں سب سے زیادہ اس سے میرا دل متاثر ہوا میں بہت زیادہ جذباتی ہوا وہ غیر ملکی طلبہ تھے جو یہاں بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ غیر ملکی طلبہ کے ویزے بند ہو گئے تھے اور ویزے بھی ان کو اس طریقے سے مل گئے کہ مشرف کے دور سے ویزے نہیں مل رہے تھے لیکن ایک حکمت حملی سے ایک کوشش سے ایک تدبیر کے ذریعے سے جو جائز طریقے سے تدبیر تھی اب الحمدللہ حکومت نے لکھ کر دے دیا ہے کہ وہ نو سال کا فیزہ جاری کرے گی نو سال کا فیزہ کیونکہ آٹھ سال درس نظامی ہے ہو سکتا ہے ایک سال میں دائم اللہ بیمار ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے تو اگر یہ آسانیاں آپ لے سکتے ہیں حکومت سے کسی تدبیر سے تو میرے خیال میں لینی چاہیے اور آخری بات میں اذ کروں گا کہ جیسے وکیل صاحب نے حافظ سلمان صاحب جو وکیل صاحب تشریف لائے تھے ماشاءاللہ یہ حافظ بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں اور دارلوم اسلامیہ لاہور سے فارغ ہے ماشاءاللہ اور میرے عزیز بھی ہیں تو انہوں نے جتنی باتیں کی کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کام غیر قانونی کرتے رہے اور ہمارے پاس آ جائیں اپنے لیگل ڈیبارٹمنٹ بنائیں اپنے تمام چیزوں کو قانونی کریں محنت کریں جو کوائیو جمع کرنے اکاؤنٹس ہے آڈٹ ہے سب چیزیں کروائیں اور ہم آپ سے کروائیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ صرف امتحانی بورڈ نہیں ہے مجموع عالم اسلامیہ یہ آپ کو کافی مدد بھی کرے گا اور آپ کو ٹھیک بھی کرے گا انشاءاللہ تو یہ میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں جو ریاست کو اور حکومت کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے یہ بالکل دین نہیں ہے تطعم دینداری نہیں ہے یا تو مکمل کوئی کسی کی حمایت کرے گا یا مکمل مخالفت کرے گا یہ دین اسلام نہیں ہے جو صحیح بات ہے آپ اس کے حمایت کریں جو غلط بات ہے اس کو آپ تردید کریں اس پہ انکار کریں اس کے احتجاج کریں احتجاج کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں تو یہی شریعت سے اور صیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اگر کوئی پی ٹی آئی میں چلے گیا ہے تو پی ٹی آئی کے ہر کام کی حمایت کرے گا اگر کوئی نون لیگ میں چلے گیا ہے تو نون لیگ کے ہر کام کی حمایت کرے گا تو یہ جو عصبیت ہے یہی تو ہے عصبیت عصبیت کا معنی ہوتا ہے اپنی قوم اپنی برادری اپنی پارٹی کی وجہ سے صحیح بات کا انکار کرنا اور غلط کام کی تائید کرنا تو اگر ہم اپنے کسی مدرسے کی وجہ سے صحیح بات کا انکار کر رہے ہیں تو یہ بھی تاثب ہے بلکہ یہ سے زیادہ خطرناک تاثب ہے تو جامد و رشید اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ جو ریاست کے حقوق ہیں جیسے ریاست پر عوام کے حقوق ہوتے ہیں جانمال کا تحفظ ہے سرعداد کا تحفظ ہے ان کے کاروبار ان کے دیکھ بال ان کے لئے انصاف فرام کرنا امن فرام کرنا ایسے ہی ریاست کے حقوق بھی عوام پر ہوتے ہیں تو ہمارے مدارس میں جو خاص طور پر جو ملحقہ مدارس ہیں میں ان سے خاص طور پر درخواست کروں گا کہ اپنی نساب میں دیکھ لیں ہدایہ میں بخاری شریف میں مسلم شریف میں شرع العقائد میں کہ ریاست کے بھی تو کچھ حقوق ہوتے ہیں مجدع ان انفو وفی روایت ان کا ان رأسہ زبیبہ اور عیمت الجور بابو عیمت الجور سے متعلق جو حدیث ہیں بخاری شریف میں مسلم شریف میں اس کو پڑھیں شرع عقائد میں ریاست کے اجتماعی حقوق کیا ہوتے ہیں لیکن جس اجتماعیت کو جس وحدت کا حکم ہے جس پہ وعیدیں وارد ہیں وہ ریاست کی اجتماعیت ہے جو حدیث میں آدھا من فارق الجماعات قید شبرین فمات میتتن جاہلیہ جو جاہلیت کی موت ہے اور وہ جو بغابت کے حقام ہیں وہ ریاست کی اجتماعیت مراد ہے اس سے تو آج ہماری ریاست اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں حکومت اور فوج کے عابس میں اختلاف چل رہے ہیں سیاستدانوں کے عابس میں اختلاف چل رہے ہیں مذہبی پارٹیوں کے اختلافات چل رہے ہیں نئے سے نئے روزانہ اتجاج ہوتے ہیں ان طریقوں سے ہم اس ریاست کو ہم نوچ رہے ہیں بھموڑ رہے ہیں اس کو اور ہر طرف سے اس کے زخم رس رہے ہیں اور بہت جلد وقت آ سکتا ہے خدا نخواستہ کہ ریاست اتنی کمزور ہو جائے اتنی کمزور ہو جائے کہ پھر اس کا نتیجہ اس کا انجام وہ سقوط بغداد اور سقوط دیلی اور سقوط اندلو سقوط خلافت اسمانیے سے مختلف نہیں ہوگا اور ہم خود کر رہے ہیں ہم خود اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں معاشی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی انتظامی لحاظ سے بھی نفسیاتی لحاظ سے بھی تو علماء کرام اور مدارس کے حضرات اس موقع پہ اپنی ذمہ داری ادا کریں ہمارے اقابر نے چاہے مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہوں شاہ ویللہ ہوں شیخ الحند ہوں اور انہیں مسلمانوں کی حفاظت کی ہے ان کو بچایا ہے سازشوں سے مسئیبتوں میں نہیں ڈالا ہے تو یہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو ریاست کے جائز حقوق ہیں ان کو پورا کرنا آپ پر لازم ہے واجب ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو فاسق ہوں گے یہ واجب ہے جیسے کہ حکمران فاسق ہوتے ہیں عوام بھی فاسق ہو جاتے ہیں یہ ہم نے جو تیہ کر لی ہم کبھی فاسق نہیں ہوتی یہ غلط ہے جو بھی واجب کو تر کرے گا وہ فاسق ہے اس لئے ہمارے ہاں مدارس میں جو نساب پڑھایا جاتا ہے اس کو پڑھیں اچھا طریقے سے اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بورٹ کی ہم نے منظوری کروائی ہے اور طلب آپ کو فائدہ ہو رہا ہے مزید فائدہ ہوگا اور مدارس کو بھی انساء اللہ تعفیز ہوگا تعفیز حاصل ہوگا میں اس موقع پر یہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جگہ ہے یہ ما شاء اللہ سونہ ستر اگر جگہ ہے آج اس کا آغاز بھی ہو گیا یہاں اس تقریب کے ذریعے سے اس کے لئے خصوصی دعا فرمائیں اور میں پنجاب کے ساتھیوں سے اب آپ سے خاص طور پر میں درخواست کروں گا کہ اس ادارے کو آباد کرنے میں دعاوں کا بھی اتمام کریں اور ہر قسم کے تعاون کا چاہے وہ قانونی تعاون ہو چاہے وہ حوصلہ وزائی کا تعاون ہو اسی کوشش کریں جیسے کراچی والوں نے جامدرشید کراچی بنایا ہے آپ کے ذمہ ہیں کہ اس ادارے کو یہ کیمپس ون ہے کیمپس ٹو بھی یہاں بنے گا انشاء اللہ وہ دوسری طرف اس کی لئے سارے لوگ کوشش فرمائیں اللہ تعالیٰ برزات کے آنے کو قبول فرمائے رزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ علیہ اللہ انتا استغفیر و قواتو